اور جو پودے آپ دیکھتے ہیں نا ائرپورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں یا بینک کے اندر لگے ہوئے ہیں یا کسی آفیس کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ ہر وقت جب بھی آپ جاتے ہیں وہ خرے برے ہی رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس طرح پودے مرتے بھی نہیں ہیں اور ہر وقت آپ کو خریالی ہی دکھتی ہے تو کوئی بھی پودہ انڈور نہیں ہوتا جس کے پتے کھائے بھی جاتے ہیں اور جس کے پتوں کو پیار سے بھی ہاتھ لگائیں تو پتے ایک دم سے بند ہو جاتے ہیں ایسے پودے انڈور کے طور پر نہیں لگائے جاتے ستائیس اگست دو ہزار تئیس السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور ویلیو میرے پاس کون کون سے انڈور پودے ہیں اور کیسے پہچان آپ کر پائیں گے کہ کون سا پودہ انڈور ہے اس کو ہم نے شیڑ میں رکھنا ہے یا انڈور رکھنا ہے یا دوپ میں رکھنا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا تو بہت ہی آسان صاحب کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے دیکھئے جب بھی آپ نرسری پر جائیں سب سے پہلے تو وہ ایریا فائنڈ کریں جہاں پر گرین نیٹ لگا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے لگایا ہوا ہے گرین نیٹ کے نیچے جتنے بھی انہوں نے پودے رکھے ہوں گے سمجھ لیجئے کہ وہ شیڑی ایریا کے پودے ہیں کوئی بھی دنیا کا ایسا پودہ نہیں ہے جو اندھیرے میں گروہ کر سکے ڈارک ایریا میں رات کے ٹائم پودے کی گروہ نہیں ہوتی ہمیشہ وہ جب سورج نگلتا ہے اس کو روشنی ملتی ہے چاہے وہ سورج کی روشنی ہو چاہے وہ آرٹیفیشر روشنی ہو جب اس کو روشنی ملے گی تب ہی اس کی گروہ بڑھے گی تو یہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی جناب کہ انڈور پودہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہر پودے کو جس طرح انسان کو روشنی کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے بڑھنے کے لیے اسی طرح پودوں کو بھی ضرورت ہے تو نرسری والے تو اکثر جھوٹ بھول ہی دیتے ہیں ایونکہ ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کا پودہ اندھیرے میں نہیں بڑھ سکتا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ انڈور ہے کمرے میں ٹیوب لائڈ کی روشنی میں یہ چل جائے گا لیکن ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ یا میکسیمم دو مہینے کے لیے ہی وہ چلتے ہیں اور جو پودے آپ دیکھتے ہیں ائرپورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں یا بینک کے اندر لگے ہوئے ہیں یا کسی آفیس کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ ہر وقت جب بھی آپ جاتے ہیں وہ خرے برے ہی رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ بینک کی ٹائمنگ بھی پورا دن نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے نہیں ہوتی وہ اصل میں کانٹریکٹ بیس کے اوپر پودے لاتے ہیں مالی کے ساتھ نرسری آنر کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہوتا ہے کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ ایک گملہ انہوں نے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے تو وہ پودہ ہر وقت ہرہ برہ ہی دکھنا چاہیے بلے کچھ بھی ہو جائے تو وہ مالی لوگ کیا کرتے ہیں ہر ساتھ دن کے بعد دفتر کا چکر لگاتے ہیں وہاں سے اگر پودے کی حالت بگڑ رہی ہوتی ہے پتوں کا کلر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گملے کو اٹھاتے ہیں اپنی نرسری پر لے آتے ہیں اور نرسری سے ایک فریش پودہ لا کر بینک میں دوبارہ سے وہاں پر رکھ دیتے ہیں اس طرح بینک میں ہر ٹائم ہرے برے پودے آپ کو دکھتے ہی رہتے ہیں تو جو پودہ انہوں نے بینک سے اٹھا کر جس کی حالت بگڑ رہی تھی پتوں کا کلر چینج ہو رہا تھا براؤن ہو رہا تھا لو لائٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے تو اس کو جا کر شیڈی ایریا میں آؤٹڈور رکھ دیتے ہیں اپنی نرسری پر تو ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے بعد میں نئی گروہ شروع ہو جاتی ہے پودہ فوٹو سنتیز زیادہ سے زیادہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ گملہ اٹھاتے ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں اسی طرح ایک سائیکل سا بنا ہوتا ہے تین سے چار گملے انہوں نے بیک کپ پر رکھے ہوتے ہیں ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے اس طرح پودے مرتے بھی نہیں ہیں اور ہر وقت آپ کو خریالی ہی دکھتی ہے تو کوئی بھی پودہ انڈور نہیں ہوتا لائٹ کی ضرورت ہر پودے کو ہوگی ہی دور سے پہچان کر لینا کہ یہ پودہ انڈور ہے یا آوٹڈور ہے بہت سے لوگوں کی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں جیسا کہ موٹے پتے والا اگر آپ پودہ دیکھتے ہیں تو وہ انڈور رہ لیتا ہے کوئی کہتا ہے بھریق پتے والا ہو تو انڈور رہ لیتا ہے اصل میں دونوں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے سچائی تو یہ ہے کہ جب تک آپ کو ایکسپریسٹ نہیں ہوگا جب تک آپ پودے کو لا کر ٹریکٹیکلی خود اپنی اس جگہ پر ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ پودہ اس ایریا میں کب تک رہتا ہے دس دن پندرہ دن یا ایک مہینہ کب تک اس کے نئے نئے پتے نکلتے رہتے ہیں جب پودے کو لائٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے لو لائٹ کی ڈیفیشنسی تو اگر پتہ جیسا کہ لیڈی پام ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایکسپریمنٹ کیا تھا ایک بڑا سا پودہ لیا اس کے اوپر میری ویڈیو بھی موجود ہے اپنے کمرے میں رکھ دیا نورمل ٹیوب لائٹ کی روشنی میں تو ایک مہینہ تک تو اس کو کچھ نہ ہوا لیکن ایک مہینے کے بعد میں جو نئے پتے آنے لگے وہ بلکل لائٹ کلر کے تھے جس طرح کے یہ کچھ ییلو ییلو پیچیز آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کے پتے نکلنے لگے اور یہ جو ٹہنی آپ کو مضبوط دکھ رہی ہے یہ بھی کافی ڈیلی ڈیلی سی لٹکی لٹکی سی نکلنے لگی لو لائٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایسی پرابلم ہوتی ہے اصل میں یہ پودے کافی کھڑوس ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ان کے اوپر جلدی برننگ نہیں آتی کیونکہ یہ پتے سخت ہیں سخت ہوتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اس لیے انڈور رکھنے کی وجہ سے لو لائٹ ڈیفیشنسی جلدی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پتوں کے کنارے براؤن ہو رہے ہیں روم میں رکھنے کے بعد میں تو سمجھ جائے گا اس کو لو لائٹ ڈیفیشنسی ہو چکی ہے آپ پودے کو اٹھائیے سات دن ایک مہینہ دس دن جب تک پودہ آؤٹڈور سٹیبل نہ ہو جائے آپ اس کو باہر رکھئے شیڈی ایریہ میں لیکن دوپ میں نہیں رکھنا نہیں تو پتے بھرن ہو جائیں گے پھر اس کو ایک مہینے کے بعد انڈور دوبارہ سے رکھ دیجئے تو اس طرح آپ کے پودے انڈور بھی چلتے رہیں گے اور آؤٹڈور بھی چلتے رہیں گے سینسی ویریہ جس کو سنیک پلانٹ کہتے ہیں یہ پیوری فائر بھی ہوتے ہیں انڈور پودے پیوری فائر بھی ہوتے ہیں مطلب وہ ہوا کو ساف کرتے ہیں اکسیجن ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ان کی اکسیجن بنانے کی طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ پودے اپنے کمرے میں رکھ لیے اور یہ تصور کریں کہ اکسیجن ہمیں صرف وہ ہی دے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک دو پودے یا پانچھے پودے مل کر بھی ایک بندے کی اکسیجن کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتے قدرت کا بنایا ہوا ایکو سسٹم ہے اس کو بیگارنا نہیں ہے ہم نے ایک پودہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہر پودے کی حفاظت کرنا سیکھئے لیکن انڈور پودوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پیوری فائر ہوتے ہیں ہوا کے اندر بیڈ گیسز جو پائی جاتی ہیں نا اس کو ریفائن کرتے ہیں پھر ہمیں تازہ گیس ملتی ہے جس کو اکسیجن کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پودے نیگٹیویٹی کو دور کرتے ہیں کچھ پودوں میں زیادہ ایسا اثر ہوتا ہے جو نیگٹیویٹی کو دور کرتے ہیں پوزیٹیویٹی آپ کے اردگرد یا پودے کے اردگرد آتی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ زندہ چیز ہے اور ہر زندہ چیز کا ایک مقصد تو ہے بینہ مقصد کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نہ آپ نہ میں تو یہ سب باتیں تو ایک الگ ہیں لیکن آپ کے کمرے میں خوبصورتی تو آپ کی بڑھتی ہے یہ سینسیو ایریا پودا جس کو سنیک پلانٹ کہتے ہیں برڈز آف نیسٹ بھی کہتے ہیں نیسٹ آف برڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گونسلے کی طرح ہمیں دیکھتا ہے تو اس لیے اس کو نیسٹ آف برڈز بھی کہتے ہیں تو اس کو بھی انڈور رکھیں گے آپ ایک مہینے کے بعد نوٹ کریں گے جو نئے پتے آ رہے ہیں وہ لائٹ کلر کے ہو جائیں گے مطلب اس کے اندر ڈارکنیس بلکل کم ہو جائے گی جیسا کہ اوپر والا پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک گرین کلر میں ہے لیکن انڈور رکھنے کی وجہ سے لائٹ کم ملنے کی وجہ سے ان کے پتے لائٹ ہونے لگیں گے اور ڈیلے ڈیلے سے ہونے لگیں گے جبکہ اس کے پتے بھی بہت سکت ہوتے ہیں تو کوئی بھی پودہ انڈور نہیں ہوتا اب ربر پلانٹ کو ہی لے لیجئے یہ بھی انڈور پودہ نہیں ہے یہ کمپلیٹ آؤٹڈور پودہ ہے اس کے پتے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں سکت ہوتے ہیں جلدی اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے پلاسٹک کا پتہ ہے تو ایسے پودے کچھ ہفتے یا ایک آدھ مہینہ کمرے کے اندر ایزارٹیز ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہی ان کی برانچیز کے اندر پتوں کے اندر لائٹ کی کمی ہونے لگتی ہے تو پھر نئی گروت کے اوپر ایفیکٹ ہونے لگتا ہے باقی موٹے پتے والے اگر پودے آپ انڈور کے طور پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پتے جلدی مرجاتے نہیں ہیں جلدی لائٹ کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے ایسے پتوں کے اوپر تو موٹے پتے آپ لگا سکتے ہیں لیکن بھریک پتے جلدی ہی مرجانے لگتے ہیں اگر آپ کمرے کے اندر اس کو رکھتے ہیں جیسا کہ چھوئی موئی کا پودا اگر آپ اس کو انڈور رکھ لیں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک مہینہ بھی زندہ رہ پائے گا کیونکہ یہ فول دوپ میں رہنے والا وہ پودا ہے جس کو دوائیوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے جس کے پتے کھائے بھی جاتے ہیں اور جس کے پتوں کو پیار سے بھی ہاتھ لگائیں تو پتے ایک دم سے بند ہو جاتے ہیں ایسے پودے انڈور کے طور پر نہیں لگائے جاتے موٹے پتے والے تھوڑا سا موسم کو اور لو لائٹ کو بھرداشت کر لیتے ہیں اس لیے موٹے پتے والے پودے آپ انڈور لگا سکتے ہیں بس انڈور پودے کے بارے میں کچھ انفرمیشن یہی تھی جب تک کہ آپ خود پریکٹیکل نہیں کریں گے ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے ایکسپیرینس نہیں ہوگا تب تک آپ سنی سنائی باتوں کے اوپر ہی خود کو تسلی دیتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا کیا رکھئے گا خدا حافظ